مزکار اجالہ بوٹک میں آپ لوگوں کا ہر دیکھ سواگت ہے آسا کرتے ہیں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے دوستو آج میں آپ کو جنفرمیشن دینے جا رہا ہوں یہ ہماری مسین ہے یہ ہماری مسین ٹاپ مارتی ہے یعنی کہ یہ چوکا مارتی ہے ہندی میں بول سکتے ہیں چوکا مارنا دوستو یہ سمسیہ آ رہی ہے تو اس سمسیہ کو ہم کیسے سالو کریں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں آپ کو کہ یہ ہماری نگٹاپ مارے تو ہم اس سے پیسے ٹھیک کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ آئے کہ آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے نویدہ جو بھی ہمارے بھائی بند جو بھی ہماری بہنے ویڈیو دیکھ رہی ہیں پلیس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آنٹھ تک جرور دیکھیں تو دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا پروبلم آ رہی ہے مسین میں اب بھی دیکھیں گے دوستو یہ ٹاک ہی چھوڑتی ہے یعنی کہ یہ سلائی صحیح نہیں لگا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو تو آپ پاس سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیا کمی دے رہی ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کریں دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکل یعنی کہ ٹاکہ لگائی نہیں رہی ہے یہ پروبلم آ رہی ہے بلکل ٹاکہ نہیں دے رہی ہے دھاگا بھی توڑ دیتی ہے پاس سے ہم دکھا رہے ہیں یہ ہماری مسین صحیح سے ٹاکہ نہیں اٹھا رہی بلکل ٹاکہ اٹھائے نہیں دے رہی ہے دھاگا کاٹ دے دیتی ہے اب اسے میں کیا کارن ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں دوستو سب سے پہلی پروبلم کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا دھاگا صحیح ہونا چاہیے اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے دھاگا بیسے اچھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے دھاگا ہم نے اچھا ہی لگایا ہے کیونکہ ہم چلائی کرتے ہیں اس لیے ہم دھاگا اچھا ہی لگاتے ہیں دوستو یہاں سے بھی ایک دم صحیح ہے بلکل نورمل کچھرا ہے تھوڑا لوج کر لیں دیکھ سکتے ہیں دوستو اب بلکل یہ بھی صحیح چل رہا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے سوئی دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوئی میں جیسے کہ کوئی موٹی والا بر کم نے کیا موٹی والا کام کیا تو ہماری سوئی میں ٹکرا جاتی ہے تو سوئی ٹوٹے جاتی ہے جب ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ والا یہ ہے یہ روڈ ہے یہ تھوڑی اوپر کو خسک جاتی ہے تو اس بجے سے بھی ہماری مسین چوکا دینے لگتی ہے تو دوستو اگر یہ کمی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں اور چیک کر لیں دوستو اس کے لیے بھی ہم ویڈیو ایک بڑیت بنا دیں گے آپ کے لیے اسے بھی آپ دیکھ لینا تو دوستو اب دوسری کمی ہم آپ کو بتائیں گے یہ سوئی والی دوستو سوئی ہمیں سا یاد رکھیں جب بھی سوئی لگائیں تو اورجنل ہی لگائیں اگر آپ لوکل سوئی لگائیں گے تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی سوئی موٹی چوکا دے گی تو دھیان رکھیں ہمارا ویڈیو ایک ہے اورجنل اور لوکل سوئی میں کیا آنٹا رہے تو اس ویڈیو کو آپ جلور دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلے کی کیا پرابلم آگئی ہے اور مطلب لوکل اور سوئی اور اورجنل سوئی میں کیا آنٹا رہے تو دوستو اس بات کا اب اسے دھیان رکھیں ہم دوستو سوئی چینج کر کے دیکھیں گے کیا آنے کی پرابلم پہلے ہم جے دیکھ لیں گے سوئی ہماری صحیح چڑی ہے یا نہیں چڑی ہے اگر سوئی غلط چڑی ہوگی اگر سوئی غلط چڑی ہوگی تو بھی مسین چوکا مارے گی تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سوئی کو نکال لینا ہے ہی سے کر کے سوئی کو ہم نکال لیتے ہیں اب پھر ہم کیا کریں گے اس کا جو چپٹا والا حصہ ہے جے چپٹا والا حصہ ہوتا ہے جے والا حصہ میں اس سائڈ کو رکھنا ہے اور جو کنہاڈی دھار بنی ہوتی ہے وہ میں رکھنا ہے اس سائڈ اس بات کا بھی سے دھیان رکھیں تب ہی سوئی چڑھائیں تو یہ چپٹا والا حصہ ہے تو چپٹا والا حصہ ایسے کر کے رکھیں اور ایسے کر کے ہمیں لگانا ہے چپٹا والا حصہ اس سائڈ رکھنا ہے ہمیں لگا کے دیکھتے ہیں چپٹا والا حصہ ہی سے لگا لیا ہے سائد سوئی میں پرابلم ہو اس لیے چوکا مار رہی ہوئی ہے تو دوستو سوئی کو تو ہم نے چڑھا دیا ہے ہم چڑھا کے دیکھ رہے ہیں کیا رسپونز ملنا ہے اس میں دوستو کچھ ہاتھ تک صحیح ہوئی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لو بلکل سو پرسنٹ صحیح آنے چاہیے نہیں نہیں آرہی ہے اس میں کیا سمجھ گیا ہے دکت آپ کو دکھائیں گے دوستو ہم سوئی کو چینج کر کے دیکھیں گے کی کیا دکت ہے اس میں تو دوستو ایک وائل چلا کے دکھا دے رہے ہیں کہ دکت کیا آرہی دکت گئی آرہی ٹاپ مارکی یہ مسین زیادہ کچھ پیسے صحیح نہیں ہوئی ہے ہلکی محمود اسی صحیح ہوئی ہے ہم سوئی کو بلکل چینج کریں گے اور بڑیہ سوئی لگا کے دیکھیں گے دوبارہ نئی پھر دیکھیں گے اس میں کیا اس کا ریجلٹ ملتا ہے دوستو یہ ہماری آرگن کی سوئی ہے دوستو اس میں جو چڑی تھی وہ سولہ نمبر تھی اب ہم اس میں اٹھار نمبر لگا کے دیکھیں گے کہ اٹھار نمبر والے سوئی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے دوستو آرگن کمپنی کی ہے کمپنی اورجنل ہے دوستو آرگن کمپنی میں بھی دو طرح کی آتی ہیں تاکہ آپ کو اسے لاب ملے تو دوستو اب ہم یہ والی لگا کے دیکھتے ہیں یہ والی ہم اٹھا لے رہے ہیں ایسے کر کے اسے اٹھا کے الگ کر لیا ہم نے یہ ہماری اٹھارہ نمبر ہے دوستو نمبر کا بھی مسیس مسیس کا ہم رہتا ہے مسیم میں کی اٹھارہ نمبر اور سولہ نمبر میں بہت انتر ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر سولہ نمبر کے مائی مسیم چھوکا ہمارے تو مٹھارہ نمبر لگا کے دیکھ لیں اس سے کافی اچھی بھومی کا ہوتی ہے سوئی کی اب دوستو ہم دوارہ چلا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا رسپونس ملا دوستو ہم نے سوئی چڑھا لی ہے دوستو اب نئے طریقے نئے نئے طرف سے ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے دوستو ہماری سوئی اگدم سائبر کرنے لگی ہے اور ہماری مسیم میں بلکل چوکا نام کی چیز نہیں رہی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا مطلب ہے ہماری سوئی میں پروگلم تھی اور سوئی غلط طریقے سے چڑھی تھی اس لیے دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں کھڑکی آپ نے آپ کو دیکھیں آہم بھوٹ بھوٹ دھانیواد موسیقی